ڈیفامیشن کیس کا پہلا راؤنڈ تھا وہ شہباز شریف اور ان کے داماد علی عمران یوسف نے کلیرلی جیت لیا جو ڈیلی میل کے بکیلے انہوں نے اس پہ بہت بڑا یوٹن لیا شہباز شریف کے اوپر ہم نے منی لانڈرنگ کا الیگیشن نہیں لگائی صافق ذریعہ پنجاب شہباز شریف اور ڈیلی میل اخبار کے رپورٹر ڈیویڈ روز اور ڈیلی میل اور میل ان سنڈے کی پبلیشر اسوشیٹیڈ نیوز پیپر کے درمیان جو ڈیفامیشن کیس کا پہلا راؤنڈ تھا وہ شہباز شریف اور ان کے داماد علی عمران یوسف نے کلیرلی جیت لیا ہے اس حوالے سے جب سے یہ خبر سامنے آئی ہے متضاد دعوی کیے جا رہے ہیں لیکن میں جو پوری جو کوٹ پروسیڈنگز ہیں میں اس میں خود موجود تھا اور ہمارے پاس جو جیجمنٹ ہے اس جیجمنٹ کے حوالے سے جیج کے کنکلیوڈنگ ریمارکس کیا تھے اس حوالے سے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر یہ فیصلہ جیج نے دیا کیوں کون سے کبانین کو سامنے رکھا اور ڈیلی میل کے وکلا کا کیا موقف تھا شہباز شریف کے وکلا نے کیا کہا اور جسٹس سر میتھیو نکلن جو خاص طور پر ڈیفامیشن کے بہت بڑے ایک زمانے میں وکیل رہے ہیں کیوسی رہے ہیں بریسٹر رہے ہیں اور اب وہ جو کمیونکیشنز ڈوینڈ ہے کوئنز بینچ ڈوینڈ بہاں پر وہ اب جیج ہیں اور خاص طور پر جو ڈیفامیشن کے کیسز ہیں اس میں ان کا ایک بہت بڑا نام ہے اور انہوں نے جو آج جس طرح سے اس کیس کو دیکھا جس طرح سے اس کو چلایا وہ ڈیمنسٹریٹ کر رہا تھا کہ ڈیفامیشن کے قوانین پر ان کی کتنی دستر ایسا وہ کتنے اس کے مائر ہیں کیس کے شروع میں بہت ہی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ یہ تھی کہ ڈیلی میل کے جب وکلا آئے تو انہوں نے جب ڈیلی میل کے جو وکیلیں جو کیوسی تھے کہ انہوں نے کنسیڈ کیا انہوں نے لفظ استعمال کیا کہ میں کنسیڈ کرتا ہوں کوٹ کے سامنے جب انہوں نے اپنی آرگومنٹس دیئے اور انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کے اوپر ہم نے منی لانڈرنگ کا الیگیشن نہیں لگایا انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے علی عمران جوسف کے اوپر منی لانڈرنگ کا الیگیشن نہیں لگایا انہوں نے یہ کہا کہ سبسٹینشل یا ایکچول ایویڈنس نہیں ہے کہ شہباز شریف منی لانڈرنگ میں انوالف تھے یا کرپشن میں انوالف تھے اس پر جو جسٹس سر نکلن نے پوچھا کہ آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں تو آپ بتائیں کہ وہ جو آرٹیکل چھپا تھا جو تقریباً دو سال پہلے چھپا تھا جون دو ہزار انیس کے بعد تھا وہ آرٹیکل پھر تھا کیا یہ اس آرٹیکل کی بات ہو رہی ہے جس میں ڈیویڈ روز نے لکھا تھا کہ کیا شہباز شریف اور ان کی فیملی جو برطانیہ کا جو پیسہ ہے جو دپارٹمنٹ فور انٹریشنل ڈیویلیمنٹ کو جو فنڈ جاتا ہے کیا اس کے بینیفیشری ہیں یا نہیں چونکہ انہوں نے الزام جو لگایا تھا کہ اس فنڈ کی انہوں نے ایمبیزلمنٹ کی ہے اور اس سے پیسے جو انہوں نے بنائے ہیں اور اس کو کرپ مینز کے ذریعے اس وقت استعمال کیا جب وہ پنجاب چلا رہے تھے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی الزام تھا کہ علی مران جوسف پر کے جو ایمبیزلمنٹ ہوئی تھی ارزکوک ریابیلیٹیشن آتھارٹی کا جو فنڈز تھے جو ڈی ایف آئی ڈی ایس سے منسلک تھے ان میں انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے اس سے پیسے بنائے کیک بیکس اور کمیشن کے الیگیشنز تھے کیش بوائز کے الیگیشنز سے پاپا ڈم اور مختلف جو اکاؤنٹس کے حوالے سے الیگیشن تھے اوورال جو آرٹیکل میں الیگیشن یہ تھے کہ شہباز شریف نے ٹینز آف ملینز آف پاؤنڈز کی کرپشن کی ہے یہ تھے وہ الیگیشنز جن کے اوپر جو جو میننگ گیرنگ ہوئی اس کو کہتا ہے میننگ گیرنگ ہوئی میننگ گیرنگ کا مطلب یہ تھا کہ دونوں پارٹیاں ڈسپیوٹ کر رہی تھی شہباز شریف کے وکلا کہہ رہے تھے کہ جو ورڈز استعمال ہوئے آرٹیکل میں ان میں ڈیفامیشن ہوئی ہے ڈیلی میل کے وکلا کہہ رہے تھے کہ ڈیفامیشن نہیں ہوئی لہذا شہباز شریف کہہ رہے تھے کہ یہ معاملہ ٹرائل پہ جانا چاہیے تقریباً تین سے چار ہفتے کا ٹرائل ہو جہاں پر جو جج ہیں وہ ڈیٹرمنٹ کریں کہ کیا ان کے ساتھ نائنسافی ہوئی ہے یعنی ڈیلی میل نے کہا کہ ٹرائل کی ضرورت نہیں ہے پہلے چلتے ہیں چل کے میرنگ گیرنگ کر لیتے ہیں چونکہ ڈیلی میل نے یہ کانٹیسٹ کیا تھا کہ آرٹیکل میں جو ڈیفامیشن نہیں ہوئی انہوں نے کہا تھا کہ وہ جو لفظ استعمال ہوئے جو الیگیشنز استعمال ہوئے ہیں جو فریزز استعمال ہوئے ہیں جو گرافکس اور پورا سٹرکچر تھا آرٹیکل کا وہ پبلک انٹرس میں تھا اور یہ کہ انہوں نے ان کے پاس سٹرونگ گراؤنڈز تھی اس کو لکھنے کی اس آرٹیکل کی لیکن جج کے سامنے انہوں نے سب سے پہلے تو کنسیڈ کیا کہ جو انہوں نے آرٹیکل کی کور یہ تھی کہ شہباز شریف کرپشن میں انوارڈ ہیں ایمبیزلمنٹ میں انوارڈ ہیں جو لفظ برطانوی ٹیکسپیئرز کی کوٹ میں جو ڈیلی میل کے وکیلے انہوں نے اس پہ بہت بڑا یوٹن لیا اس کے بعد جو ڈیلی میل کے شہباز شریف کے وکلہ تھے انہوں نے اپنے آرگومنٹس دی اور انہوں نے پورا ڈمنسٹریٹ کیا کہ کس طرح سے وہ جو آرٹیکل کا پورا سٹرکچر تھا وہ انجنیئرڈ اس طرح سے تھا کہ جو ایک عام ریڈر ہے وہ یہ سمجھتا کہ شہباز شریف کرپشن میں انوارڈ ہیں اور یہ کہ شہباز شریف نے یہ بریڈش ٹیکسپیئرز کا پیسہ ہے وہ کھایا ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ شہباز شریف کو اس آرٹیکل کے وجہ سے ان کو ریپوٹیشنل ڈیمیج ہوا اور ان کو بہت بڑا نقصان ہوا ہے یہ وہ بیسز تھی جو ان کے آرگومنٹس کے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ وہ ہلفن یہ کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے اس سے ایک روپیہ بھی خردبرد نہیں کیا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس حوالے سے کوئی فائننگز نہیں ہوئی انہوں نے یہ کہا کہ کیسز ضرور چل رہے ہیں لیکن پاکستان میں جو اس طرح کی کیسز ہیں ان کا ٹیٹ اور ان کی نیچر بڑی ڈیفرنٹ قسم کی ہوتی ہے اور وہ سب کے سامنے ہوتی ہے لیکن یہ وہ آرگومنٹ انہوں نے دیا اس کے بعد جو علی عمران یوسف کے جو وکیل تھے وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ ان کے اوپر ارت کو ایک ریابلیٹیشن آثارٹی کے جو پیسوں کے خردبرد کا جس میں اکرام نوید نامی شخص کا ذکر آ رہا ہے ارا کے آفیشلز کا آ رہا ہے انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے جو پیسے ان کے اکاؤنٹ میں آئے تھے وہ بینک کے ذریعے آئے تھے اور یہ کہ انہوں نے باقاعدہ طور پر ایک بزنس ٹرانیکشن کی اور جس بندے نے ان کو پیسے دیئے وہ جا کے اس کی انہوں نے ان کو جا کے انویسٹیگیٹ تو نہیں کرنا تھا کہ انہوں نے پیسے کہاں سے لائے یہ تھے وہ بنیادی آرگومنٹ جو تینوں سائٹز نے جیے جسٹس نکلم نے پورا جو کیس کو پڑا اور انہوں نے بہت انٹرسٹنگ رماغ دیا شروع میں انہوں نے یہ کہا کہ وہ اس کیس میں بیٹھنے سے پہلے انہوں نے کہا کہ ان کو انہوں نے یہ کیس پڑا شہباز شریف کے بھکلا کا علی عمران کا اور جو ڈیلی میل اور ڈیویڈ رولز کے بھکلا ہے ان کے آرگومنٹس اور سارا کیس پڑا انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ دی انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے جان بوچ کر انہوں نے یہ کہا کہ انہیں اس بات کا آئیڈیا ہے کہ پاکستان میں شہباز شریف اور علی عمران یوسف کے حوالے سے کیسز چل رہے ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ انہوں نے جان بوچ کر پاکستان میں جو ہونے والی جو پروسیڈنگز ہیں جو کیس ہے اس کو انہوں نے نہیں پڑا اس کو نہیں سنا اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں کیا ہوتا ہے پاکستان میں کیا پروسیڈنگز چلتی ہیں وہ اس حوالے سے concern نہیں ہے اور انہوں نے quote unquote کہا کہ I would not rather like to know کہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے یعنی کہ میں جاننا بھی نہیں چاہتا کہ پاکستان ان cases کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے یعنی future direction کے حوالے سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو پاکستان میں کیا determinations آتی ہیں اس cases کے حوالے سے وہ ایک different matter ہے انہوں نے صرف focus یہ کیا کہ جولائے 2019 میں جو ڈیویڈ روز کا article چھپا تھا جس میں یہ suggestions تھی جس میں یہ implications تھی جس میں یہ انہوں انڈوز تھے کہ شہباز شریف نے corruption کی انہوں نے کہا کہ ہم صرف اس aspect پر focus کریں گے ڈیلی میل کے وقلہ نے یہ کہا کہ جو جو allegations اس وقت چھاپے گئے تھی اس کے بنیاد تھی اور strong بنیاد انہوں نے کہا یہ تھی کہ جو شہزاد اکبر ہے انہوں نے ان کو بتایا تھا کہ investigations ہو رہی ہے اور ان کے پاس پروف ہیں کہ embezlement ہوئی ہے corruption ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ جج نے یہ بھی نوٹ کیا کہ یہ بات صحیح ہے کہ پاکستان میں investigations ہو رہی ہے چل رہی ہے اور یہ کہ عمران خان کی حکومت نے اس حوالے سے مختلف cases ضرور کھولے ہیں شہباز شریف اب وہ جیل میں ہے اور جو دیگر معاملات ہیں ڈیلی میل کے وکیل نے کہا کہ انہوں نے جو article چھاپا تھا انہوں نے کہا کہ یہ عام سے بات article چھاپنا کے suspicion کی بنیاد پر article لکھے جاتے ہیں لیکن اس کے بعد پھر ان کی investigation ہوتی ہے اور ان نے کہا کہ first stage یہ تھی کہ ہم نے ان allegations کو لگائے ہم نے ان کو چھاپا اب پاکستان میں investigation ہو رہی ہے لہٰذا جو مطلب جو article تھا وہ public interest میں تھا اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو ایک ان کا stance ہے شہباز شریف کے بکلا کا کہ وہ ان کی defamation یہ یہ allegation بالکل غلط ہے کوئی defamation نہیں ہوئی اور یہ کہ یہ public interest میں تھا کہ یہ article چھپنے چاہیے تھے یہ argument سننے دیئے جج نے دونوں sides کو سنا تینوں sides کو بلکہ سنا اس کے بعد انہوں نے دو گھنٹے کی break لی اور اس کے بعد انہوں نے آ کر اپنا decision دیا اس decision میں انہوں نے سب سے پہلے جو دونوں sides کے جو پورے جو arguments تھے جج نے پھر جو ساری sides ان کے arguments کو انہوں نے پڑا انہوں نے کہا کہ شہباز شریف پر یہ allegation ہے علی امران جوسف پر یہ allegation ہے جو daily mail ہے ان کا یہ معاقف ہے end پہ انہوں نے یہ کہا جو جو most important چیز یہ ہے کہ انہوں نے پورے allegations کو دورانے کے بعد انہوں نے end پہ کیا کہا end پہ جج نے یہ کہا کہ کوئی بھی جو ordinary جو reader ہے جو اخبار mail اخبار پڑھنے والا ہے mail on sunday mail اخبار پڑھنے والا ہے اس نے یہ meaning لیے ہیں کہ شہباز شریف is involved in embezzlement and corruption علی امران یوسف is involved in embezzlement of tens of millions of pounds and corruption یعنی یہ کہ جو ایک reader ہے reader کے point of view سے اس نے وہ article پڑھنے کے بعد کیا تاثر لیا ہو کیا meaning لیے ہوں گے جیسے سر نکلن نے کہا کہ ان کے meaning ایک ordinary reader کے لیے یہ ہے کہ یہ لوگ برطانیہ کا جو پیسہ انہوں نے کھایا ہے انہوں نے money laundering کیا ہے انہوں نے corruption کیا اور یہ کہ انہوں نے خردبرد کیا لیکن دوسری طرف daily mail کے وقلہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس actually شہباز شریف اور علی امران یوسف کی corruption ان کی money laundering اور embezzlement کے ثبوت نہیں ہے یہ لفظ استعمال کیا daily mail کے وقیل نے کہ ہم نے presumption کی بیس پر article جو چھپا یہ presumption جنی مفروضے کی بیس پر تھا اور یہ کہا اور یہ مطلب یہ سب نے سنا انہوں نے کہا کہ یہ چونکہ شہباز شریف کے اوپر یہ انہوں نے presume کیا کہ وہ money laundering میں اور corruption میں involved ہے چونکہ وہ لاہور کے ایک بہت بڑے palace میں رہتے ہیں court on court انہوں نے کہا کہ there is no actual evidence of شہباز شریف's involvement in money laundering پھر انہوں نے کہا کہ جہاں تک علی امران کا تعلق ہے اس case میں انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ allegation لگایا ہی نہیں تو وہ money laundering میں الزام ہے بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک public interest میں story تھی ہمارے پاس evidence تھا ہم نے اس کو لکھا جیل میں لوگوں سے ملے ہم نے لوگوں کے سامنے رکھ دیا ہے اب اس کا فیصلہ لوگوں نے کر رہا ہے کہ کیا اس میں صحیح تھا یا غلط ہم نے کوئی الزام نہیں لگایا جج نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ جو article کا جیج کے الفاظ ہیں کہ اس کا جو start اس کے beginning end اور یہ کہ اس کے مخور یہ یہ کہا تھا شہباز شریف کے وقلہ نے کہ جو article کی جو illustration تھی جو اس کا start meaning end اور اس کی جو presentation تھی اس میں clear suggestion تھی کہ یہ embezzlement of money ہے corruption ہے اور یہ کہ شہباز شریف اس میں involvement اس کے بعد most important بات یہ کہ یہ سارے arguments کے بعد جیج نے کہا کہ تین level of defamation ہے چیز level one چیز level two اور چیز level تھی جو highest form of defamation اگر کسی کو ہو سکتی ہے وہ چیز level one ہے یعنی یہ وہ ہے کہ جس میں چیز level one میں code یہ decide کرتی ہے کہ کسی کی کیا کسی کو guilty قرار دیا گیا judge نے کہا کہ شہباز شریف کے کیس میں جتنے انہوں نے پوائنٹس ان کے سامنے اٹھائے تھے تقریباً بارہ مختلف پوائنٹس سے جو اٹھائے تھے ان بارہ کے بارہ پوائنٹس میں court نے یہ کہا جسٹس سب نکلر نے لکھا کہ شہباز شریف کا جو جو چیز level one کی جو defamation meaning ہے یعنی ان کے اوپر جتنے بھی allegation لگائے گئے تھے شہباز شریف کے وقلہ اس بات میں کامیاب ہو گئے judge کو منوانے میں کہ ان جتنے بھی پوائنٹ شہباز شریف نے object کیا تھا وہ یہ کہ وہ الفاظ اس قابل تھے کہ انہوں نے شہباز شریف کی عزت کو damage پہنچایا ہے یا ان الفاظ میں جو meaning انہوں نے carry کیے وہ اتنے defamation تھے کہ ان کی reputation کو اس سے damage پہنچا ہے علی عمران یوسف کی کیس میں judge نے دو باتیں کہی ایک تو انہوں نے کہا کہ rulings کا جو ایک حصہ ہے جو عرا کے حوالے سے جو تھا اس میں انہوں نے کہا کہ اس کی defamation کے meaning ہے وہ چیز level one ہے یعنی highest form of defamation ہے یعنی اس میں ان کو declare کر دیا گیا 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 اس بندے نے money laundering کیا اور اس نے corruption کیا اور پھر ایک دوسرے case کا اسہ تھا اس پہ انہوں نے کہا کہ چیز level two defamation ہوئی ہے یعنی جو دوسرا پارٹ ہے علی عمران یوسف کا اس میں judge نے جو determine کیا کہ اس کا جو level of defamation ہے وہ اتنا harmful یا guilty نہیں ہے بلکہ اس میں reasons of suspicions اور grounds of suspicions ہے یہ وہ فیصلہ ہے جو judge نے دیا ہے daily mail کی کیا امیت تھی daily mail کا on the contrary ان کا point of view تھا ان کی ایکچول جو جو attempt یہ تھی کہ judge یہ determine کرے کہ جو defamation کا level ہے جو چیز level three یا وہ ملے اگر وہ چیز level three judge determine کرتے کہ نہیں یہ جو شہباز سریف اور ان کے جو دمات ان کی چیز level three کے defamation ہوئی ہے تو پھر اس ان that case شہباز سریف اور علی عمران کو یہ پورے ثبوت لا کے دینے پڑتے کہ نہیں ایکچولی یہ article غلط تھا اور یہ ثبوت ہے کہ ہم نے اب corruption نہیں کی اب situation یہ ہو چکی ہے کہ جو judge نے determine یہ کیا کہ اب daily mail کو ثابت کرنا ہوگا کہ tens of millions of pounds کی corruption ہوئی ہے اور ایکچولی دکھانی ہوگی کہ وہ corruption کیسے ہوئی کہانیوں اور مفروض ہے نہیں انٹرسٹنگ بات یہ ہے اور اس کو ہم بار بار repeat کر رہا ہوں کہ daily mail کے وقلا نے کہا کہ ہمارے پاس actual substantial evidence نہیں ہے بلکہ یہ presumption تھا اور یہ کہ یہ جو allegation لگائے گئے ہیں اس کا ثبوت موجود نہیں ہے اس کے بنیاد پر یہ فیصلہ ہے اور اس فیصلے کے بعد اب جو next جو determination ہے وہ trial پہ جانا ہے trial میں کئی مہینے لگ سکتے لیکن اس سے پہلے important بات یہ ہے کہ daily mail کے وقلا کو اب وہ obviously اپنے client کو advise کریں گے انہوں نے اب یہ determined یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا اس ruling کے بعد جبکہ ایک جو جو meaning hearing میں شہباز شریف clearly ان کی حمایت میں فیصلہ ہے کیا اب وہ trial پر جائیں گے جہاں پہ ایک already ان کے اوپر trial meaning میں ایک جو judge ہیں وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ الفاظ defamatory تھے daily mail کے وقلا کہہ چکے ہیں ان کے پاس evidence نہیں ہے اب امتحان ہے daily mail کا اور کہ وہ اس بارے میں کیا فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا وہ trial میں ان grounds پر جائیں گے کہ جہاں ایک judge actually ان کا جو article ہے اس کو یہ declare کر چکا ہے کہ اس میں جو allegations ہیں they are of very serious grave and defamatory nature